نہری پانی کا بہران مزید سنگین ہو گیا قلت آپ کے باعث ہزاروں اکڑ کمانڈ ایڑیا چاول کی کاش کھڑائی میں پڑ گئی زمیدار اسوسییشن کی کال پر سینکرو کاشکاروں اور زمیداروں نے ایک بار پھر زیرو پوائنٹ پر احتجاجی کیمپ قائم کر کے سندھ بلوچستان کی ٹرافک بند کر دی جس کے باعث دونوں اطراف چھوٹی بڑی گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں دور دراز کی مسافی شدید گرمی اور حبس میں بلبلہ اٹھے مظاہرین نے سندھ اور اپاشی بلوچستان کے حکام پر پانی چوری کا الزام آیت کیا حادث عبیر احمد امرانی کی قیادت میں اوستہ محمد سے درجنوں گاڑیوں پر کاشکار اور زمیدار زیرو پوائنٹ ڈیرہ اللہ یار پہنچے جہاں قومی شہرہ پر احتجاجی کیمپ قائم کر کے دھرنا دیا گیا زمیدار اور کاشکاروں کے دھرنے میں پاکستان پپلز پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی منگل جماعت علماء اسلام جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اظہار یکجہتی کے طور پر دھرنے میں شرکت کی احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حاج پشیر احمد امرانی حاکم علی جمالی سردار زادہ فیصل خان جمالی عبد المجید بادینی حاجی غلام مصطفیرین سر کردہ صدیق امرانی اسلم خان امرانی دیگر نے کہا کہ محکمہ اپاشی بلوچستان کے حکام سندھ کے ساتھ ملی بگت کر کے بلوچستان کے حصے کا پانی چوری کر کے فروکت کر رہا ہے باقی جو حصہ ملتا ہے وہی پانی باؤثر زمیداروں اور عرقین اسمبلی کو دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ عرقین اسمبلی سنگین مسئلے پر مکمل طور پر خاموش ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحر جعفر آباد کی کمانڈ ایریا کو بنجر بنانے کی سازش کی جا رہی ہے